لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے تو آپ ہی استیال کیوں دلارہے ہیں اس استیال کے اندر کوئی مر گیا تو تین سو دو کی ہے فیر آپ پہ بھی کٹے گی استیال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی بزدنی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے اتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں پریشانی دو ہے پریشانی دو یہ ہے کہ سب سے پہلے پریشانی ہے کہ جی میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرادو اور لاشیں جو ہیں وہ مع پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں عرشت شریف ہمارا بھائی شہید ہوا ہماری بیٹی جو تھی ہے ایک ریپورٹر وہ شہید ہوئی اور بہت سارے کارپر مارے گئے وہ اور بات ہے کہ نئی ملحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے عرشت شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے پندرہ سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر تو میری والدہ کا تمسخر آہ سوشل میڈیا پڑھایا گیا سب کچھ ہوتا رہا سب کچھ دیکھتے رہے برداشت کرتے رہے اترام میں بھی رکے رہے لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہے اور اب مرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جس حد تک میں بچا سکتا ہوں جس حد تک میں روک سکتا ہوں جس حد تک آپ کے توسط سے بات کر سکتا ہوں کروں اور سمجھاؤں لوگوں کو کہ اس کھیل میں میں اب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ ازادی کی بات کر رہے ہیں غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلالیں کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے ہیں غریبوں کے معصوموں کے پاکستانیوں کے بچے ہوئے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں بیٹے اپنے بلالیں یہاں ایشیو دو ہیں ایک اقتدار چاہے اس کا علاشہ گر جائیں آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مشکلہ غلامی کی بات کرتے ہیں غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ ڈکٹیٹشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا جورت ہی نہیں کسی کی کوئی بات روم نہیں جا سکتا ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور وہ آگ برس رہے وہ آگ اس لیے برس رہے کہ وہ سی ایم ہے اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا باقی پارٹی پہ کون ہے گوھر صاحب شریف آدمی ہے ان کو کہہ دیا نکال دے بزدل ہے یہ بزدلی نہیں ہے بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے اتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں آپ کو اقتدار چاہیے آپ کو پریشانی ہے کہ ایس ای ایف سی کے پلیٹ فرم سے اائی پی پیس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے ہونے جھا رہا ہے اور آپ کو اور مجھے غریب آدمی کو بجلی کا ڈریکٹ فائدہ ہوگا پیٹرول سستہ ہو رہا ہے اور مزید سستہ ہوتا چلا جائے گا نو سینڈ کی بجلی انڈسٹریز کو دے دے گی بات ہو رہی ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کرن کاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے ریمٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہیں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے انویسمنٹس آ رہی ہیں لیکن اب یہ نائلی تو گورنمنٹ کے کہ وہ مارکٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی لیکن خان صاحب کوئی بات پتا ہے کہ کیوں کہ ملک پٹری پہ چڑھ با ہے ڈیریکشن سیدھی ہو گئی ہے تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا اور اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں اگر جلسوں میں پندرہ ہزار آدمی آئیتے ہیں بیز ہزار آئیتے ہیں پچاس ہزار آدمی آئیتے ہیں تو پچیس کروڑ کی ریپیزنٹر پچاس ہزار آدمی کریں گے میں میکسیم آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ اگزیجریٹڈ فگر کرنے آپ لوگ خود میڈیا کے لوگیں مسیحات جانتے ہیں آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں دس ہزاریں پدرہ ہزاریں بیز ہزاریں پچاس ہزار کرنے اور یہ جو چڑھائی کی بات قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈے پہ نہیں پی سکتے قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے قانون ہے آپ کیا دعا پر ریپ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ہیں قانون بنا کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے ہم کیوں آئیں گے تاکہ کنفرنٹریشن ہو آپ نے اندر پلائن کیا ہے کہ بندوں نے مرنا ہے مارنا ہے لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہ چکا ہے میرا دوست رہ چکا ہے میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے کل کوئی تیسرا ملک کوئی دشمن مل کوئی تقریب کاری کر دے یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی کو چلیں آپ پیسہ بنا رہے ہیں آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں آپ کے بھائی بنا رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں آپ کرپشن کریں کرتے رہیں آپ کو شوہ کے کریں نہ واپل نہ سکول نہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پر گولی چلے گی ہم گولی ماریں گے کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا کس کی باپ کی جورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پر کوئی گولی چلائے نہ ادھر سے نہ ادھر سے تو آپ ہی استیال کیوں دلا رہے ہیں اس استیال کے اندر کوئی مر گیا تو تین سو دو کی ایف آئر آپ پر بھی کٹے گی استیال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی بغاوت کے لیے کٹے گی کیوں کر رہے ہیں سارے کام کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں قوم اگر سیزی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے یہ جو ساری چیزیں میں آپ گنائی ہیں اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے یہ سب چیزیں گنانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گالی دینے سے سلام کرنے پر ہمیشہ سلام ملے گا گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی سینٹ بات کرو گالیاں شروع ہوتی ہیں ادھر بات کرو مولا جڑکی سیاسا شروع ہوتی ہے بہت ڈرتے ہیں کسی کے باپ کا کھاتے ہیں اندھے ہیں بہرے غلامی صداعب ازاد ہوں جہود کیلے غلامی آپ کر رہے ہیں انگریزوں کو خطاب لکھ رہے ہیں آئیم ایف کا پلین خراب کرنے کے لیے خطاب لکھ رہے ہیں گوشت چاند تارے یہ شرک کی چیزیں غلامی آپ کے دماغ میں کسی کو بات کرنے کی اجاز نہیں غلامی آپ کے دماغ میں کوئی بات کر رہے ہیں اس کو نکال دو کوئی بدماشی کی بات کر رہے دو بسم اللہ لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے جو گھنڈا گردی کی بات کر رہا ہے اس کا یہ تو دیکھیں اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا رہا ہے آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ دیں باقی لوگ تو خاموش ہیں باقی پارٹی تو تتر بتر ہے آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آیا تا ہے کوئی مارا جاتا ہے کہ وہ نہیں چل جاتی ہے پھر کے پی کے کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس نے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جاں کھانے کے لالے پڑے میں سکول کالجز نہیں ہیں یتیم بیوائیں ماری ماری پھر رہی ہیں وہ در آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیس کے لیے مطلب پولیس کے پولیس پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی یہ دونوں شیلنگ کریں کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے یہ پاکستانی ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے ہم تکلیف ہوتی رہوں گا جب میں سائی ایف سی کی بات کرتا ہوں اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لی ٹائم پہ بی پی ٹی آ کے دور میں بہتر کام کر رہی تھی اچھا کام کر رہی تھی دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی فیض عمید کو اپنا باپ بنانا تھا فیض عمید نے آ کے پریسیڈنٹ بنا دینا تھا تو فوج دوسرے طرف لے چلی اقتدار کے لیے اور یہ کب ہوتا ہے جب گڑ جور کسی پاورفل انڈیویجول کا وہ کیوں اتنا بڑا جائنڈ بن گیا فیض وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف اگزیکنٹیو اس کا مل گیا اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی جورت نہیں تھی اور دوسرہ ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لو تو میں تو بڑا کلیر ہوں میں تو فیض عمید کو جب ڈی جی آئیس ہے وہ وردی بھی تھا آپ لوگ سو گوائیں میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے تو اس کو ٹپ ٹیک آن کیا یہ لوگوں کی تو جورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی میں اکیلہ آدمی تھا کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا اس کے کرتوزہ کرنا میں میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا تب بھی روک رہا تھا آج بھی روک رہا نہ کرے گا اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں تباہی ہے اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدارہ روکیں ہماری عدلیہ ہے ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں آپ آئین و کانوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں کہ آپ اس کو اتمنان سے چلنے دیں لیکن نہیں سب خاموشی ہے اگر سر آلو پیاس کے اوپر نوٹس ہو سکتا تو یہ تو آپ رٹک کو چیلنج کر رہے ہیں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دھاوا بول سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں تو یہ سب غیر قانون چیزیں تو مجھے روک دیا جائے گا یہ تو بات کرنے پر روک دیا جاتا ہے تو آپ اتنی سب کچھ دیکھ رہے ہیں تھرش ہو لیں اور یہ تو کون ہے ایک پیادہ ہے گنڈا پول اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی شروعات ہے میں آج بھی پاکستانی قوم کا آپ کے توسط سے بڑی کلائرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے دھیر کا انتظار ہے لاشوں کے دھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی گنڈر سے لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے